ہلدی ملے دودھ کا استعمال تو صدیوں سے برسگیر میں ہو رہا ہے اور اب مغرب مبالک میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے یہ زرد رنگ کا مشروب دودھ اور ہلدی پر مبنی ہوتا ہے جس میں کچھ لوگ مختلف غزائی اشیاء جیسے دارچینی اور ادرک کو بھی شامل کر لیتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اس مشروب کے متعدد فوائد ہیں اور اسے متعدد طبیعی مراز کے گھریلو ٹوٹکے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس مشروب کا بنیادی جزہ ہلدی ہے جس کا استعمال خانوں کے لیے ہوتا ہے اور ہلدی انٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے انٹی آکسیڈنٹس ایسے مرکبات کو کہا جاتا ہے جو خلیات کو پہنچنے والے نقصان سے لڑنے کے ساتھ جسم کو تقسیدی تناؤں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں تحقیقی ریپورٹس سے ثابت ہوا ہے کہ انٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور گزاؤں کا استعمال مختلف امراض اور بیماریوں کا خطرہ کم کرتا ہے ہلدی دودھ میں دارس چینی اور ادرک بھی انٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور گزائی اشیاء ہیں ہلدی ملے دودھ میں موجود اجزاء ورم کش ہوتے ہیں دائمی ورم، دائمی امراض بشمول کینسر، میٹابولک سینڈروم، ہلزائن اور امراض کل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ورم کش مرکبات سے بھرپور گزاؤں سے ان امراض کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ادرک اور ہلدی ورم کش خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں جس سے جوڑوں کی تکلیف میں کمی آنے کا امکان ہوتا ہے ہلدی کے بنیادی جو زکرکیومن سے مزاج خوشگوار اور ڈپریشن کی علامات میں کمی آ سکتی ہے ڈپریشن کی علامات کا سامنا کرنے والے ساٹھ افراد پر چھ ہفتوں تک ہونے والی ایک تحقیق میں انہیں کرکیومن، انٹی ڈپریسنٹ یا دونوں کا استعمال کرایا گیا نتائج سے دریافت ہوا کہ صرف کرکیومن استعمال کرنے والے گروپ میں انٹی ڈپریسنٹ استعمال کرنے والوں جتنی بہتری آئی جبکہ دونوں کے امتزاج والے گروپ کو نمائی فائدہ ہوا امراض قلب دنیا بھر میں مواد کی سب سے بڑی وجہ ہے دس تحقیقی ریپورٹس کے ایک تدزیہ میں دریافت کیا گیا کہ روزانہ 120 میلی گرام کرکیومن سے کولیسٹرول، ٹرائی گلیسٹرائیڈ اور نقصان دے کولیسٹرول کی سطح میں کمی جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے حلدی دودھ کے اجزاء بالخصوص ادرک اور دارچینی سے بلڈ شگر کی سطح میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے مثال کے طور پر روزانہ 1 سے 6 گرام دارچینی کا استعمال خالی پیٹ بلڈ شگر کی سطح میں 29 فیصد تک کم کر سکتا ہے کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو خلیات کی نشنو مقابو سے باہر ہونے پر لاحق ہوتی ہے مگر کچھ تحقیقی ریپورٹس میں اندیا ملا ہے کہ حلدی دودھ سے اس حوالے سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے حلدی کا بنیادی جزکر و کیومن کو ٹیسٹ ٹیوب میں کینسر زدہ خلیات کو مارنے میں مددگار دریافت کیا گیا مگر اس حوالے سے ابھی تک انسانوں پر تحقیقی کام نہیں ہوا حلدی کو اکثر نزلا زکام کی روک تھام کے ٹوٹکے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے حلدی دودھ کو مدافتی نظام کو مضبوط بنانے والا مشروع بھی مانا جاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب تحقیقی ریپورٹس سے اندیا ملا کہ کرکیومن انٹی بیکٹریل، انٹی وائرل اور انٹی فنگل خصوصیات کا حامل جز ہے جو مختلف امراض کی روک تھام اور ان کے خلاف لڑتا ہے ادرک اور حلدی سے نظام حازمہ بہتر ہوتا ہے تحقیق کے مطابق حلدی سے بدحضمی کی علامات میں کمی آنے لگتی ہے اگر گزہ میں کیلشیم کی مقدار کم ہو تو ہڈیاں کمزور اور بھر بھری ہو جاتی ہیں جس سے ہڈیوں کے امراض کا خطرہ بڑھتا ہے حلدی دودھ ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے